اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا گھرو تو دوستو وہ چار کام کون سے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں چہرے کی رونک کو ختم کر دیتی ہیں اور خوشیاں گم میں بدل جاتی ہیں ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا عورت کسی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے دوستو سب کچھ بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنا نمبر ایک جوان بیٹی کی شادی کرنے میں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا بے شک دوستو جب بھی آپ کی بہن بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے تو اس کا فوراں نکاح کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی اولاد جوان ہو گئی اور وہ غلط کاموں میں پڑ گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ ان غلط کاموں کا گناہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ملتا ہے نمبر دو کرز کی ادائیگی میں بے شک دوستو اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر یا اس کا مال کھا کر اس دنیا سے چلا گیا یا پھر کرز لے کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا کرز ابھی تک کسی نے نہیں چکایا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے زیادہ گریب اور لاچار اور اس سے زیادہ بدحال کوئی نہ ہوگا کیونکہ اس انسان کو قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا نمبر تین ازان ہونے کے بعد نماز ادا کرنے میں دوستو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا ٹہر جاؤں پھر نماز پڑھ لوں گا یا میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے پہلے میں اس کام کو کرلوں پھر نماز پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو باجمات نماز ادا کرے نمبر چار میت کو دفن کرنے میں دوستو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے لئے دعائیں کی جائیں کہ اللہ اس سے بخش دے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں چہرے کی رونک کو ختم کر دیتی ہیں چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اور خوشیاں گم میں بدل جاتی ہیں دوستو آج ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں دوستو جیسا کی آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرحیس کر لیں تو آپ کا چہرہ رونکدار ہو جائے گا یعنی چہرے پر رونک آ جائے گی چہرہ خوبصورت ہو جائے گا نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی دوستو پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں اس کا عزت کرنا چاہیں کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی روٹی کے معاملے میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص اس کی عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف سے کرنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے سے رونک گائب ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے دوستو اکثر لوگ جب کسی غلط کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے پرحیس کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی لہٰذا اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کریں دوسروں کے ساتھ رہنے دل بنیں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی بھی زندگی میں زنا نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک بھی جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کا چہرہ بے رونک ہو چکا ہے چہرے پر داگ دھبے اور چہرہ دیکھنے والوں کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو ان کے لیے آج ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ کو ایک گلاس میں پانی لینے نہ ہے اور اس میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کی الحمدو شریف پڑھنی ہے دوستو سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پر فونک مار دینی ہے دم کر دینا ہے اور پھر پانی کو پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی رونک بھی بنی رہے گی خوشیاں آئیں گی دوستو یہ عمل آپ نے پاک صاف عالت میں کرنا ہے اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جو مردیہ عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ پاک صاف عالت میں کریں بابضو ہو کر کریں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی رونک بھی برکارہ رہے گی اور آپ کے پاس خوشیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا عورت غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص اداس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا امام علی قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی بات کو جان گئے لیکن اس کے اتمنان کے لیے فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا یا علی آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بی بی مجھ سے پیار نہیں کرتی میرا اس طرح سے احترام نہیں کرتی تو اس کی کیا وجہ ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو احسازات کی مٹی سے بنایا ہے تب ہی عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کے احساس حکومت کرتی ہیں عورت اپنے رشتے اور زندگی کو دل کے ترازوں میں تولتی ہے یاد رکھنا کبھی اپنے مرد سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط ربیہ عورت کو دور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو یوں وہ عورت کے دل سے اپنے لیے محبت کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا عورت کا اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لیے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لیے بغابت ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی اس بغابت کو کیسے ختم کیا جائے امام علی نے فرمایا کہ اس بغابت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے احساس سے ختم کیا جا سکتا ہے اپنی عورت کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لیے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لیے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا حق وہ تم پر رکھتی ہے اے شخص اگر تم نے اپنی عورت کو صرف یہ چند چیزیں دے دی تو وہ زندگی بھر تمہاری ہو کر رہے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے تین گھروں میں اللہ کی خوب برکت ہوتی ہے حدیث نمبر ایک ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی میں کیا کروں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دربازے پر پردہ لگا دو وہ صحابی نے ایسا ہی کیا پھر کچھ دنوں بعد وحی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بہت برکت ہے لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دربازے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نہوست گھر پر پڑتی تھی اور برکت نکل جاتی تھی تو دوستو ذرا سوچو جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں کیسے برکت ہوگی حدیث نمبر دو ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ الگ الگ کھانا کھاتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہم ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھانے کو ساتھ مل کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی تو دوستو سب لوگوں کو ساتھ مل کر کھانا کھانا چاہیے اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے حدیث نمبر تین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو ایسے گھر میں بھی اللہ خوب برکت اتا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کی آفتوں مسیبتوں بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں اللہ ایسے گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے